لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ لِأُولِ الْأَلْبَادِ اُن کی قصہ میں عقل مندوں کے لئے عبرت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على سیدنا محمد القائم بالعدل والانصاف موزر سامین پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کا مذبان ڈاکٹر جاوید اکرم حاضر خدمت ہے حضرت شعیب علی نبی جنا علیہ السلام پر آج تیسرا پروگرام ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کو اور آپ کی قوم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کا جس قدر پڑھا لکھا انسان ہے جو کچھ اپنے اندر سوفیسٹیکیشن اور جو کچھ اپنے اندر رکھتا ہے اس نے کچھ اپنی سوفیسٹیکیشن کو کچھ برائیوں کے ساتھ بھی جوڑ لیا کیونکہ قرآن کریم کا متعلیہ اس انداز سے نہیں ہے کہ جس انداز سے قرآن کریم دور جدید کے حساب سے رہنمائی فراہم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو جدید ہمارے لکھاری ہیں وہ اپنے حوالے تو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن رب العالمین کے حوالے دیتے ہوئے نظر نہیں آتے یہی وہ بیسک کمزوری ہے کہ بنانے والے کا حوالہ کیوں نہیں دیتے کیوں کجی کرتے ہیں کیوں نائنصافی کرتے ہیں یہ نائنصافی ہماری تحریروں میں بھی موجود ہے لیکن اگر آپ قرآن کریم کا متعلیہ کرتے ہیں اور پھر اپنے اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ جملہ بیماریاں برائیاں نقصانات نقائش آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک طالب علم سے لے کر کے ایک جدید ترین سائنٹسٹ بننے تک ایک چھوٹے بچے سے لے کر کے ایک بڑھے شخص تک ایک عام ٹھیلہ لگانے والے سے لے کر کے ایک بڑے کاروباری تک آپ کو جو چیز چاہیے وہ قرآن کریم میں موجود ہے بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ نے جو انداز اپنا رکھا ہے قرآن کریم کو یہ انداز نہیں چاہیے قرآن کریم اسی معاشرتی انداز کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے جو عدب کا ہے جو احتمام کا ہے جو اتمنان کا ہے جو سکینہ کا ہے جو اتمنان قلبی سے جڑا ہوا ہے اگر اتمنان قلبی سے قرآن کریم سے رجوع کریں گے تو آپ کا رجوع کرنا ہی کافی ہے قرآن کریم خود آپ کو رہنمائی دیتا ہوا نظر آ جائے گا موزی سامین میرا یہ پروگرام انہی سلسلوں میں سے انہی روشنیوں میں سے ایک کڑی ہے ایک تعلق بنانے کے لیے ہم انبیاء کے ساتھ سواب کے لیے حاضر خدمت ہوتے ہیں میرے ساتھ الحمدللہ آج ملک کے ممتاز و معروف ہستیاں ہستیاں ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ جامعہ کراچی سے وابستہ بڑے ریسرچرز اور کہیں سکولنگ ایڈوکیشن کی بات ہو سکولنگ سسٹم کی بات ہو تو ایسے بڑے بڑے نام آج موجود ہے میرے ساتھ ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ آپ کا بے پناہ شکریہ ڈاک صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہماری چلتی رہی گزشتہ ہفتے بھی اور آج بھی ماشاءاللہ اسی ترتیب پر چلیں گے بہت شکریہ جیسے کہ میں نے کہانا کہ آپ کی سکولنگ ایڈوکیشن پرائیمری سسٹم اف ایڈوکیشن سیکنڈری سسٹم اف ایڈوکیشن ہائر سیکنڈری سسٹم اف ایڈوکیشن کی بات ہو تو جہاں پر آپ کو استادوں کو پڑھانے والے اشخاص میسر ہوں تو فخر کرنا چاہیے آج ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عدنان خرشید صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی وعلیکم السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے دعوت دی جزا کر اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اسی سپیرٹ کے ساتھ ہم آج آپ کے ساتھ پھر سے موجود ہیں اور انشاءاللہ چاہیں گے کہ وہی چیز ہمارے ساتھ رہے جن جن ایشیوز پر انپٹ تو ہمارے دیکھنے والے سامعین جس انداز سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ پوٹینشیٹ کرتے ہیں تو وہ چیز نکل آتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ موجود ہیں قاری نومان نائمی صاحب ماشاءاللہ ایک اچھا سفر ہے ایک اچھے ہمسفر ہے ایک اچھے دوست ایک اچھے تعلق کے ساتھ اور ایک قرآن کریم کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے جو آواز ہے جو دل نشید تعلق ہے ان کا قرآن کریم کے ساتھ وہ نظر آتا ہے قاری نومان نائمی صاحب کا بھی میں بہت مشکور ہوں اور انتہائی عدب کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں سلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ جو خریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں مودہ السامعین آئیے قاری نومان نائمی صاحب سے ہی آغاز لیتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ طَائِفَتُمْ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ ماشاءاللہ وَطَائِفَتُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْيَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَا ماشاءاللہ وَطَائِفَتُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْيَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اللہ, 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 اللہ ماشاءاللہ 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 صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ تبارک اللہ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اگر تمہاری ایک جماعت اس دین پر ایمان لائی جس کی طرف میں بھیجا گیا ہوں اور اگر ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے ان شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا خواہ ہم اس کو ناپسند ہی نہ کرتے ہوں مجھے سامعین حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی پر ایک مختصر سا پیکیج ہے ملاحظہ کیجئے گا حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ لگی ہے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں قرآن مجید کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف مبوز کیا گیا المنتظم فی تاریخ کے مطابق مدین اردن میں ہے اور یہ بہیرہ مردار کے قریب نہیں بلکہ سعودی عرب میں خریج اقبا اور بہیرہ احمر کے ساتھ واقع ہے آپ اس وقت مدین بھیجے گئے جب اہل مدین ناب طول میں کمی کرتے تھے اور قسم قسم کی سرکشیوں اور نافرمانیوں میں مستقب تھے حضرت شعیب علیہ السلام مکیل کے بیٹے تھے اور مکیل یشجر کے اور یشجر مدین کے اور مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کی قوم مشرک تھی اور ناب طول میں کمی کرتی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم سے خطاب کرنے میں کمال حاصل تھا اسی لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہوا حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے اس لیے کہ وہ اپنی قوم سے خطاب اچھے اسلوب میں کرتے تھے حضور علیہ السلام کی بیست سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کے سوا اور کوئی نبی ایک سے زائد امتوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک امت تو یہ قبیلہ ہے جس کا نام مدین ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی اس قبیلے سے تھے اسی لیے اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قبیلے کا بھائی قرار دیا ہے اور دوسری امت وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ شعرہ میں اصحاب العیقہ کے طور پر آیا ہے اور بعض مفسرین کوئے والے لوگ جن کو سورہ فرقان اور سورہ کاف نے اصحاب الرس فرمایا ہے ان کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی امت میں شمار کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تین امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے لیکن حافظ عماد الدین ابن کسی نے کہا اصحاب العیقہ ایک ہی امت کے لوگ ہیں جن میں کم تولنے کم ناپنے کا رواج تھا اور اسی ایک امت کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے یہ لوگ پیڑوں کی بھی پوجا کرتے تھے اس لیے ان کو اصحاب العیقہ بھی کہا گیا مفسرین فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک آپ حیات تھے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لائے تو ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور وہ دو بہنوں کا قصہ جو سورہ قصص میں ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ہی بیٹیاں تھی جن میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا آپ کے مزار کے بارے میں بعض موررخین کہتے ہیں کہ وہ حضر موت یمن میں ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا مزار شبام کے شمالی علاقے میں تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پر وادیہ ابن علی موجود ہے آپ نے پیکیج ملاحظہ کیا اس پیکیج کے بعد ہم اپنے سوالات کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک مختصر سا وقف حائل ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اب موزید سامین حضرت شعیب علیہ السلام کا جو اپنی قوم کے ساتھ مقالمہ ہے قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے اب قرآن کریم کی سنداز سے اسے بیان کر رہا ہے اس سے ہم یہ کشید کر سکتے ہیں کہ آیا حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی جانب سے کسی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور اللہ ہی سب سے بہتر اور بڑھ کر فیصلہ فرمانے والا ہے پھر وہ مقالمہ موجود ہے جہاں پر وہ لارڈز آف دا نیشن جو حضرت شعیب علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو سسٹم کہہ رہے ہیں جس طریقے سے آج کل کی طاقتور ترین لوگ اپنے آپ کو سسٹم کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیے اس کا جواب حضرت شعیب علیہ السلام ایسے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کیوں داخل ہو جائیں ہم اسے ناپسند کرتے ہیں تو اب یہ ایک فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے میں اسی زمن پر ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب کی جانب سوال رکھوں گا قرآن کریم کے خطبات کی روشنی میں یہ فرمائیے گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ جو مقالمہ ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ خطب الانبیاء کے لقب پر فائز ہیں جیسا کہ آپ کو کہا بھی جاتا ہے اور یہ جو تقرار ہے کلام کا وہ بہت کچھ ہمیں بتا رہا ہے ڈاکٹر سب ایک بات پر اگر آپ غور کریں کہ قرآن کریم میں جب اس بات کی بات کی جاتی ہے کہ معروف کا حکم دو نیکی کی طرف دعوت دو تو فرمایا گیا کہ یعنی سب سے پہلی بات ہی بتائی گئی کہ نیکی کی طرف آپ نے دعوت دینی ہے حکمت آپ کے سامنے ہونی چاہیے یعنی حکمت سے مراد کیا ہے کہ کس کانٹیکس میں آپ نیکی کا پیغام دے رہے ہیں جب آپ پیغام کی پریزنٹیشن کریں گے تو کیا اس کے نتائج ہوں گے کیا وہ اصلاح ہوگی یا فساد کی طرف معاملہ لے کے جائے گا یعنی ٹوٹل ریپرکیشنز کو دیکھتے ہوئے ہمیں بات کریں تمام چونکہ یہ بنیادی مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات اور جن لوگوں سے وہ مخاطب ہے ان کی تمام مزاجوں کو سمجھ کر اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے اور اس کی ریپرکیشنز بھی سامنے ہونی چاہیے دوسری بات فرمایا گیا اچھے انداز میں اگر آپ غور کریں کہ قرآن کریم میں جو حضرت شعب علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ کس انداز میں انہوں نے دعوت کی تو آپ غور کریں گے کہ جس چیز کو سائیکلوجیکلی وہ اہمیت دیتے تھے تو آپ نے نیکی کا پیغام ضرور دیا لیکن یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت کے کیا کیا انعامات ہیں مثال کے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی اگر تم نے احسانات کا جائزہ لینا ہے تو یہ دیکھو کہ پہلے ایک زمانے میں تم بہت قلیل ہوا کرتے تھے اب اللہ رب العزت نے تمہیں کسرت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائیکالوجی سامنے رکھی اور آپ نے دعوت دی کہ لوگو تم اس ذات پر رجوع کرو جس ذات نے تمہیں کم ہوتے ہوئے زیادہ بنا دیا یعنی کسرت دے اب آپ دوسرا پہلو دیکھئے دوسرے پہلو میں حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ جو نابطول میں کمی کرتے ہو یا زیادتی کرتے ہو کیوں کرتے ہو تاکہ تمہارے پاس کسرت مال ہو جائے حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا اگر مقصد تمہارا یہ ہے تو اللہ رب العزت تمہارے قلیل مال میں بھی برکت دے دے گا فرمایا جو قرآن کریم ڈاک صاحب زمنی طور پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا قطعہ کلامی معاف اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا اس زمن میں دیکھئے اب عام طور سے جو رویہ ہمارے فی زمانہ میں بھی نظر آتا ہے اور زمانے میں بھی تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ چیزیں آپ کو دکھا جاتی تھی اچھی لیکن جب وہ معاملہ اپنے پائے انجام کو پہنچتا تھا یا جب جو مشتری ہے جو کسٹمر یا کلائنٹ ہے اپنی پروڈکٹ گھر پر لے کے جا رہا ہے یا جب اس نے استعمال کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو دیکھی ہم نے کچھ اور تھی دیکھی ہم نے اچھی کوالیٹی تھی کہ جو گھر بے لے کر آئے وہ ردی ہے یا مثال کے طور پر ہمیں تو بتایا یہ گیا تھا کہ اس کے فوائد یہ ہیں لیکن اس کے تو نقصانات ہوگی مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسی پروڈکٹ مارکٹ سے خریدی جو کہ آپ کو یہ لگا تھا کہ آپ کی سکن کے لیے اچھی ہے لیکن جب آپ اس کو گھر پہ آپ نے استعمال کرنا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں الرجی ہو گئی مختلف قسم کی پروڈکٹس ایسی آتی ہیں جس کی پریزنٹیشن اتنے خوبصورت ہوتی لیکن جب وہ چیز آپ کے استعمال میں آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید سرہ سر دھوکہ ہو گیا تو کیا آیا جو بیچنے والا ہے اس کے اوپر کیا ریسپونسیبلٹیز آتی ہیں اس کے اوپر بنیادی ذمہ داریاں تو یہ آتی ہیں کہ سب سے پہلے کہ جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس یا بیر ایفیکٹس وہ واضح طور پر لکھے جائیں ایسی زبان میں جو کہ خریدنے والا پڑھنے کے قابل ہو نمبر ایک اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر بھی اس بات کی تشہیر کی جائے کہ اس کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں دو تیسرا یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کے ڈیزائن میں ایسا کوئی فالٹ یا ایسی کوئی ویکنس ہو ہی نہ کہ آپ کا کلائنٹ سفرنگ میں جائے لہٰذا یہ وہ ایڈی کیٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی پروڈکٹس مارکٹ میں لے کر آئیں جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کا استعمال بھی بہتر ہو اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو فائد بھی ہو بہت خوب ڈاکس سب یعنی اگر آپ اس طریقے کو اپنی زندگی پر لاغو کر لیں کہ آپ بات بھی اگر کر رہے ہیں تو اس کی اپروچ بھی کوالیٹیٹیو ہونی چاہیے یعنی آپ کی بات اس شخص تک جو کہ لی مین ہے اس انداز سے پہنچے کہ اس کو اٹلیس جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے واللہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہر زندگی کے پہلو میں میزان پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے راکس صاحب خطیب الانبیاء کی بات ہوئی خطیب الانبیاء کو سامنے رکھتے ہوئے جو شعیب علیہ السلام کے اصحاب ہیں جو ایمان لائے ہیں اہل مدین کے جو سرداران تھے ان کا رویہ قرآن کریم کے روشنی میں ارشاد فرمائیے گا جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے بہت شکریہ میں ایک بات یہ عرض کروں اچھا آپ ہماری تعریف نہیں کرتے ہیں چلی اچھا ڈاکٹر صاحب کہہ کے دونی کبر ہو جاتے ہیں آپ دونی ڈاکٹر ہیں جزاک اللہ آپ تو قابل تعریف ہیں آپ تو انکر ہیں ماشاءاللہ میرے کارواہ ہیں آپ تو آپ کی وجہ سے ہی ساری چیزیں اس چیمز تو آپ ہی کا ہوتا ہے ہم لوگ کیریٹ کر دیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی ایک بات عرض کی کہ ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے ایویل فورسز کا نیگٹیو لوگوں کا جو معاشر میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اہل حق کو دباتے ہیں اور ان کی سرکوبی کرتے ہیں اور ان کی پہلی سٹریٹیجی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزنس کو الگ رکھیں ریلیجن کو الگ رکھیں دین اسلام کے آنے کے بعد چونکہ یہ کمپریٹ کوڈ آف لائف ہی کہا جاتا ہے تو اٹمیز اس ویری مچ کلیر ہمارے رولز آف بزنس ہوں ہمارے کوئی بھی زندگی کا کوئی گوشہ ہو وہ انتہ لائٹ آف اسلام ایک کوڈ ہونا چاہیے اور یہی تھارٹ پروسس شروع سے چلا ہے بلکل ٹھیک اچھا اب ایک بات بھی مزید میں زمین ارز کروں ایک بہت اس میں ایک امپورٹنس ہے اس بات کی وہ یہ کہ جیسے ڈاکس صاحب بھی فرما رہے تھے آج کل فی زمانہ آن لائن ورچول شاپنگ کا تصور جس کو آپ کی کامرس کہتے ہیں بہت عام ہوتا جا رہا ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ پرڈک کو فیزیکلی نہیں دیکھ سکتا اس کو فیزیکلی فیل نہیں کر رہا اس کو نظر نہیں آ رہی یہاں ہماری ذمہ داری یہ پیدا ہوتی ہے اور اس میں اتنے فراؤڈز اب رپورٹ ہوتے ہیں کہ جو آپ نے دکھایا ہے وہ آپ نے کلائنٹ کو ڈیلیور نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہ وہ فراؤڈ ہے جو اس وقت اپنی انتہا پہ ہے جو کہ آن لائن پرچیزنگ اور شاپنگ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ ایک سہولت ہونی چاہیے حالانکہ یہ تو سہولت ہے لیکن اس سہولت کو مسیوس کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بلپ کے نیچے انسان قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اور جوا بھی کھیل سکتا ہے اللہ حکر اب وہ بلپ کی تو غلطی نہیں ہے آپ کے اختیار میں دی گئی یہ چیز آپ مکلف ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات جو بڑی اہم ہے جو ایک طرح سے میسیج کنوینگ بھی ہے میں جلدی سے اس کو بس کنکلول کروں وہ یہ ہے کہ آج آپ کسی سے بات کریں کہ بھائی یہ ناپتول میں تو کمی کر رہا ہے ٹھیک ہے کیوں کر رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی مثال کے ٹاپک میں عرض کروں ایک ہمارے دوست ہیں ان کا آئلز کا کام ہے تو وہ کہنے لگے کہ جی ناپتول میں ایسی کمی ہوتی ہے کہ اگر یہ ناپتول کی کمی نہ کریں تو ایک آئل کے ڈبے پہ پچاس روپے بچتے ہیں اور یہ اگر ناپتول میں کمی کر لیں تو اسی آئل کے ڈبے پہ پانچ سو روپے بچ سکتے ہیں بڑا ہول سیل کے اوپر تو اب وہ پچاس روپے اور پانچ سو روپے سامنے نظر آ رہے ہیں تو طبیعتاً لالچ تو وہ ناپتول میں یہ فطری ہے فطری ہے کمی کی اور کمی کرنے کے بعد جو ہے پانچ سو روپے کمالی ہے اچھا یہ لالچ کنزیومر سائٹ بھی بھی فطری ہے جی وہاں بھی ہے ابھی تو ہم ادھر بات کر رہے ہیں جو بیچ رہا ہے جو اس کو سیل کر رہا ہے اچھا اب اس سے اگر بات کرو تو کہ ابھی پچاس روپے میں میرا گھر کا خرشہ کیا چلنا ہے پانچ سو روپے میں اچھا چلا لوں گا اسلامی کانسٹرپ جو ہے جو ہیڈن میسیج ہے ان پرنسپل وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بزنس کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اللہ اکبر we are not here to make a business we are here to implement the laws of Islam whether it's business or a family matters تمہیں نقصان ہوتا ہے کر لو گھٹا everything will be Islam but not go against the Islam yes پچاس روپے بچ رہے ہیں بچاؤ وہ بیٹھا واہ ایک چیز دین نے بتائی برکت ہے ڈل جائے گی آ جائے گی مگر پانچ سو روپے کی جو بیمانی ہے جس کو تم سمجھ روکے بہت کچھ بچا لوگے وہ تمہارا کہاں کہاں کیسے کیسے نکلوائے گی وہ پانچ سو روپے اور وہاں کہاں تک پے کروائے گی وہ آخرت تک جائیں گے پانچ سو روپے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکس صاحب اپنی بات مکمل فرما رہے تھے آئیے اسی بات کو آگے لیے چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے قرآن کریم ہمیں اور کیا بتلا رہا ہے جی خارنمانہ میں سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہو كان عذاب یوم عظیم ماشاء اللہ این انہو انہو ان 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 فرہم مؤمنین صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ تبارک اللہ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اور تم صرف ہماری مثل بشر ہو اور بے شک ہم تو تم کو ضرور جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی تکڑا گرا دو شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقذیب کر دی تو ان کو سائبان والے عذاب نے آن پکڑا بے شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے انہوں نے اگر سب قرآن کریم کنکلوڈ بھی کر گیا بات کو کہ اکثر ایمان لانے والے نہ تھے تو اللہ رب العزت کا ایک احسان ہے نا انبیاء کو بھیجنا انسان جس قدر جھٹلا رہا ہوتا ہے میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ان انبیاء کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی آپ ایسا فرمائیے گا اس میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت شعیب کو جھٹلایا تو وہ جو ٹیکٹیکل حربے تھے وہ کیا تھے خاص طور سے اس بات پر توجہ دینے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت کا ٹائٹل تھا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ تھا خطیب الانبیاء یعنی جو قوم کا مزاج ہے اس کے مطابق گفتگو کرتے تھے اچھا اس میں اصلاح بھی تھی اور پھر جب اس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے تھے تاکہ آپ کا جو مشنری معاملہ ہے اس کو روکا جائے اس کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی جائے محدود کی جائے تو اس حوالے سے بھی آپ نے مععزت الحسنہ پر عمل فرمائے اچھا وہ جو ٹیکٹیکس تھیں اس میں ایک تو تھا معاشرتی مقاتعہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر پرسنل اٹیکس بھی ہوتے تھے مثال کے طور پر کیا کہ بھائی آپ تو جادوگر ہیں اور بظاہر جو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ محض جادو کا کمال یہ تو کوئی بھی جادوگر دے دے گا دوسری جو ٹیکٹیک تھی وہ یہ تھی کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں دکھنے میں آپ ہماری طرح لگتے ہیں تو آپ اس طرح کا کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کو خیر پتا ہے دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی نماز کیا ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیں جو ہمیں اچھی محسوس چیز ہوتی ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں آپ کی نماز ہمیں روک دیتی ہے پھر ایک اور خاص بات جو کہ فی زمانہ آپ کو نظر آتی ہے مختلف معاشرتی طبقات میں وہ کیا ہے فعمل تم اپنا کام کرو اننا عاملون ہمیں اپنا کام کرنے دو اب یہ جو انداز ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس طرح کے کئی اعتراضات موجودہ زمانے میں کئی اہل عمل اور کئی دین پر عمل کرنے والے لوگوں پر بھی ہوتا ہے تو اب آپ جب انبیاء پر یہ اعتراض ہو رہا ہے تو عام انسان پر اگر ہو جائے تو اس میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے اور یہ اعتراضات بنیادی طور پر کیا ہوتے ہیں بے سروپا ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور انبیاء علیہ السلام کا یہاں پر جو منہج ہے وہ کیا ہے کہ اسی طرح آپ دعوت کا کام بھی کرتے رہے اور اللہ رب العزت کے دیئے گے پیغام پر ہمیشہ عمل کرتے رہے ماشاء اللہ بہت خوب لوگ سب نے جس جانب اشارہ فرمایا اب اس کا بڑا ایک نتیجہ تو نکلنا ہے کہ اب ایک جانب منحج ہدایت کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں اس قسم کی بے پناہ مثالیں پڑی ہیں میں ڈاکٹر ادنان خوشی صاحب کی جانب ہوں کہ اب جب وہ قوم جھٹلا گئی چھوڑ دیا انہوں نے ماننا حضرت شعب علیہ السلام کو یہ تو اب مقابلی کی بات آگئی اب تو دیفینٹلی وہ ذات وحدہ لا شریک کی انٹرونشن آگئی اس معاملے میں کس قسم کا عذاب آیا اچھا وہ جو عذاب تھا کیا آج کل کے عذابوں میں بھی اس کی کوئی مثال نظر آتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کی جو ضرورت ہے معاشروں کو اس کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی اقل خود قابل نہیں ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً صحیح اور غلط کے فیصلے کو پہنچ سکے ٹھیک جس سبجیکٹ کو ہم سائنسز کہتے ہیں وہ تو خود اپنی جگہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آج کسی اور چیز کو ایکسپیلینس کر کے کچھ اور حق بتاتا ہے کل اپنی ہی کہیوی بات کو جھٹلا کے کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے جو مرکز ہے وہ نبی ہوتا ہے اور نبی کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت نے اس کے ظاہر اور باطن کو اس وحی کے بوش کو اٹھانے کے لیے گروم کر دیا ہوتا ہے جس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں تو وہ بنی نو انسان کے اندر نبی وہ کیڈگری ہے وہ لیول ہے کہ جس پہ وہ ڈیوائن نالج اترتی ہے اور وہ ڈیوائن نالج اقارڈنگ تو دی سوسائیٹی وہ نبی اس کی تبلیغ کرتا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خطیب تھے اور اس کی تبلیغ کی گئی جب وہ تبلیغ کی جاتی ہے تو تبلیغ کے مراحل ہیں دعوت دی جاتی ہے دعوت دینے کے بعد جو ہے اس دعوت کی لوجکس کو سمجھائے جاتا ہے اس کی لوجکس کو سمجھانے کے بعد اس کے ریپرکشن سمجھائے جاتے ہیں اگر دعوت ایکسیپ نہیں کی جاری یہاں تک کہ گریجولی نبی اور اس کے ماننے والے وہ تمام سٹیپس کور کرتے ہیں جہاں ایک لیول پہ آکے حجت تمام ہو جاتی ہے جس لیول پہ آکے حجت تمام ہوتی ہے یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے بعد یا تو ڈو ہے یا ڈائ ہے وہاں فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت کا پھر فیصلہ ختمی نازل ہوتا ہے اور یہ تاریخ رہی ہے قرآن نے گوائی دی حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام تاریخ اٹھا کے دیکھیں شعب علیہ السلام سے پہلے جتنے آئے ان سب کے اقوام کے اندر یہی حجت تمام کی گئی تبلیغ کی گئی حجت تمام ہوئی اور پھر اس قوم کو صفحہ استی سے مٹا دی یہ قوم بھی اپنی معاشی ناانصافیوں میں اس قدر غرب تھی کہ اس نے نبی کو جھٹلایا ان کا استحضاء کیا اور یہاں تک معاملے کو پہنچا دیا کہ انہوں نے دھٹائی کے ساتھ برملہ بولا کہ تم اپنے رب سے کہے کیوں نہیں دیتے کہ اسمان گرا دے ہم پر قرآن گواہی دے رہا ہے تو جب اس نہج کے اوپر معاملہ پہنچ گیا تو پھر وہاں شعب علیہ السلام نے دعا کی تین عذاب ملے یہ پہلا ہسٹوریکل ایونٹ ہے کہ پچھلی جتنی اقوام تھی ان کے ایک ہی عذاب ملا اس کو تین عذاب دیے گئے پہلا زلزلہ آیا زمین ہلی زمین ہلنے کے بعد ایک چنگھار تھی جس چنگھار سے وہ تمام لوگ باہر آ گئے وہ فرشتے کی چنگھار تھی اور اس کے بعد ایک بادل آیا جس بادل سے آگ کی انگارے بڑسے اور اس قوم کو نیست و نابود کر کے اللہ اکبر لوگ سب بہت اندہ گفتگو فرما رہے تھے اور ابھی بھی تشنگی باقی ہے انشاءاللہ والعزیز اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک جانب ڈاکٹر محبوب الحسن صاحب نے جس قسم کی بات کی عام طور سے اداروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کیوں سیدھا کرنے میں لگے ہو ان چیزوں کو یہ کبھی سیدھے نہیں ہوں گے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے تو کیا جس شخص کو اللہ رب العزت نے دل میں یہ بات دل رکھی ہے کہ اس نے تبدیلی لانی ہے اس نے چیزوں کو بہتر بنانا ہے اس نے نکھار کی طرف لے کر کے جانا ہے ایٹ لیسٹ اپنے تائیں اس نے وہ پیغام پہنچانا ہے کہ بھائیو میں کوالیٹیٹیو اور کانٹیٹیٹیو اپروچ میں فرق کرنے کے لئے آیا ہوں اس لئے فرق کرنے کے لئے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کی جانب سے حکم ہے اور ہمارے لوگ جو آج کل کے دانہ لوگیں کہتے ہیں کہ یار اپنے کام سے کام رکھو چھوڑو دوسروں کے معاملات میں مداخلت یہ معاملات میں مداخلت نہیں ہے دراصل یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ نظام میں مداخلت برپا کر رہے ہیں اور یہی چیز ہے کہ پھر وہی خدا کا وعدہ نظر آئے گا کہ آپ کو وہ وعدہ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط یعنی جو گھیر لینے والا عذاب ہے آن پکڑے گا سب کو اللہ تعالی سے ہم ہدایت مکتے ہیں اللہ سے ہم تعلق مانگتے ہیں اسی تعلق کی بنا پر ہم آج موجود ہیں میں اپنے معزز مہمانہ نے گرامی کا بے پناہ مشکور و ممنون ہو کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ڈاکٹر محبوب الحسن صاحب آپ کی آمد کا بے پناہ شکریہ ڈاکٹر صاحب ادنان صاحب آپ کی آمد کا بے پناہ شکریہ پاری نومان نئیمی صاحب آپ کی آمد کا بے پناہ شکریہ معزز سامین ابھی یہ گف سگو اسی انداز سے جاری ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اصلاح کا عالم اٹھانا ہے اور اٹھا کر کے ان دلوں تک پہنچنا ہے کہ جو اصلاح کو سمجھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل کرنے میں کمزور ہے ہمارے ساتھ انہی محبتوں کے سفر میں اپنے میزبان ڈاکٹر جعوید اکرم کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کی قصہ میں عقل مندوں کے لئے ان کی قصہ میں عقل مندوں کے لئے